السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کیلئے اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کیلئے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار درخت کی سچی اور ناقابل یقین کہانی ہشام ہشام کدھر ہو آپ بیٹا میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی باہر سہن میں نکل آئی سارا گھر چھان مارا اور وہ کہیں دکھائی نہیں دیا مجھے تشویش نے گھیر لیا سہن سے ہوتے ہوئے میں رہداری کی طرف بڑھ گئی ہشام وہاں درخت کی جانب مو کیے جانے کس سے باتیں کر رہا تھا میرے قدم ٹھٹک گئے میں پریشانی اور خوف کی ملی جولی کیفیت سے دو چار اس کی جانے پڑی ہشام قریب پہنچ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکا کھا کر پریہٹا میری طرف دیکھا اور پھر درخت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کر کے وہ اگلے لمحے پرسکون ہو چکا تھا کیا بات ہے بیٹا آپ کس سے باتیں کر رہے تھے میں نے حراسہ نگاہ درخت پر ڈال کر تھوک نگلتے ہوئے پوچھا وہ وہ امی ہاں ہاں بولو بیٹا میں نے اس کی حمد بندھائی ممی مجھے خود کلامی کی عادت ہے اس نے کمزور سے لہجے میں کہا میں کافی دیر تک اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے کھڑی رہی ان نگاہوں سے گھبرا کر اس نے اندر کا روح کیا مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے میں نے درخت پر کچھ تلاش کرنا چاہا مگر کچھ دکھائی ہی نہ دیا اس لمحے میرے بطن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور میں خوفزدہ ہو کر وہاں سے ہٹ گئی میں اس واقعے کے بعد ہشام کے ساتھ سائے کی ماند رہنے لگی ایک دن دوپہر کو گڑیا کو سلاتے سلاتے مجھے بھی انگھا گئی جانے کیا ہوا کہ ہڑ بڑا کر نین سے جاگی اور ہشام کو دیکھنے کے لیے باہر کی جانب لپکی آج بھی وہ مجھے اسی درخت کے نیچے کھڑا ملا تھا میں دیوار کی اوٹ سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے اور باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی وہ درخت کی طرف مو اونچا کیے ایسے بول رہا تھا جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو اچھا دوست چلتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ہشام نے الودائی ہاتھ ہلایا اور مخالف جانب چل دیا میں تو دہشت زدہ سی ہو کر وہاں سے ہٹ گئی پچھلے ماہ ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تھے سسر کی وفات کے بعد جائیدات کا بٹوارہ ہوا تو اپنے حصے کی رقم اور جمع پونجی سے یہ مکان خرید لیا یہ کورنر کا مکان ہے جس کی دو دیواریں سڑک سے لگتی ہیں سڑک کنارے لگا جامون کا درخت آدھے سے زیادہ ہمارے گھر پر جھکا ہوا تھا ہوا چلتی تو رہداری سوکھے پتوں سے بھر جاتی وقار کو بار بار کہہ چکی تھی کہ اس درخت کو کٹوا دیں آج کل مجھے بلکل فرصت نہیں جیسے وقت ملا کٹوا ڈالوں گا وہ ہمیشہ ہی ٹال جاتے تھے میں بھی سبر کے ساتھ وقار کو فرصت ملنے کا انتظار کرنے لگی اب تو اس درخت کو کٹوانا ہی پڑے گا گزارہ مشکل ہے ہشام میرا اکلوتا بیٹا ہے میں اسے کھونا نہیں چاہتی کمرے میں آ کر میں خوفزدہ سی بیٹ پر بیٹھی خود کو اگلے قدم کے لیے تیار کرنے لگی وقار وہ آپ سے درخت کٹوانے کو کہا تھا نا میں تھگ گئی ہوں یار رہداری کی دن میں دو تین بار صفائی کرنی پڑتی ہے رات کے کھانے پر میں نے میز پر بیٹھتے ہی قصہ چھیر دیا ہشام کو شدید جھٹکا لگا تھا امی آپ پریشان نہ ہو میں کر دیا کروں گا ویسے بھی اسکرول سے چھٹیاں ہی ہیں وہ درخت بچانے کے لیے پریشان نظر آنے لگا نہیں بیٹا کتنی بار کرو گے اس درخت کو اب کٹھی جانا بہتر ہے میں اپنے اندر کے خوف کو چھپائے بظاہر عام سے انداز میں کہتی اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چلا گیا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا مگر میں نے روکنا اور سوال جواب کرنا مناسب نہ سمجھا وقار ویسے ہی اپنے کام کاج میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے حشام پر توجہ ہی نہ دی وقار درخت کٹنے کا کام جتنی جلدی نمٹ سکتا ہے نا نمٹا دیجئے میں نے التجاہیہ لہجے میں کہا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا میں نے اتمنان بھری سانس خارج کی میں سہن میں کھڑی تھی کہ مجھے فلک شگاف جیخ سنائی تھی میں گھبرا کر باہر گلی میں نکل آئی سامنے درخت پر پتوں کی بجائے خوفناک چہرے لٹک رہے تھے اور آس پاس ہر جگہ خون بکھرا پڑا تھا ان چہروں نے مجھے دیکھا تو میری جانب ہمکنے لگے میں بھاگ جانا چاہتی تھی مگر میرے قدم منجمت ہو گئے تھے میں چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر آواز حلک میں اٹکی ہوئی تھی مجھے تو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی گڑیا کے رونے کی آواز پر میں ہڑ بڑا کر نین سے جاگی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا گہری سانسوں کے دوران میں رب کا شکر بجا لائی حواظ بحال ہوئے تو گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا وہ قسمسا کر دوبارہ سو گئی میں خواب میں الجھی کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی ہشام ہشام کا خیال آتے ہی میرا دل گھبرا گیا میں اس کے کمرے کی طرف گئی اسے سکون سے سوتا دیکھ کر میری جان میں جان آئی گہری سانس خارج کر کے میں زمین پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گئی یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے تیری یہ بندی کسی امتحان کے لائق نہیں مجھے کسی آزمائش سے دوچار نہ کرنا میں روحانسی ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگی طبیعت سنبھلی تو اپنے کمرے میں لوٹ آئی باقی رات آنکھوں میں کٹی وقار یہ درخت وہ گھر سے نکلنے لگے تو میں نے یادہانی کروائی وہ دھیمی سی انداز میں سر ہلا کر چلے گئے میں کچن میں کھڑی برتند ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی جی کون ہے کئی بار پوچھنے پر بھی جواب نہیں آیا نیا محلہ تھا سو میں نے دروازہ کھولنا خطرے سے خالی نہ سمجھا اور واپس اندر چلی آئی اطلائی گھنٹی ایک بار بجی پھر دوبارہ بجی اس بار پھر میرے پوچھنے پر کوئی نہ بولا اب میں نے مستحقم ارادہ بان دیا کہ چاہے جتنی بار بھی گھنٹی بجے میں نے باہر نہیں نکلنا قدم اندر کی طرف بھڑتے ہی تھے کہ گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی نگاہیں بے اختیار درخت کے جانے پوٹ گئیں تز بزب کا شکار اپنی جگہ کھڑی رہی چند لمحے بعد کپ کپاتی آواز میں پوچھا کون ہے باجی میں مالی ہوں وقار صاحب نے بھیجا ہے کہہ رہے تھے کہ کوئی درخت کٹوانا ہے جواب آیا تو میری اٹکی ہوئی سانسیں بہال ہوئیں کتنی بار پوچھا کہ کون ہے بولتے کیوں نہیں تھے تیسری بار آئی ہوں دروازہ کھولنے دروازہ کھولتے ہی میں اس پر برس پڑی باجی میں تو ابھی آیا ہوں پہلی دستک دی ہے پہلی کوئی اور آیا ہوگا اس نے مسکین صورت بنا کر کہا خوشک ہوتے حلق کو تھوک نکل کر تر کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے درخت کی جانی دیکھا باجی پریشان نہ ہوں ممکن ہے بچے گھنٹی بجا کر بھاگ گئے ہوں یہاں کے بچے بھی بہت شرارتی ہیں میری اصل پریشانی سے بے خبر اس نے گویا مجھے تسلی دی کون سا درخت کاٹنا ہے اور کتنا کاٹنا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اس کے سوال پر میں نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہرخند لہجے میں کہا جڑ سے نکالنا ہے تو مجھے کیلے کا کام نہیں باجی بھڑی کی مدد درکار ہوگی میں دس منٹ تک بھڑی کو لے کر آتا ہوں میں نے اس کی بات پر محض سرحلا دینے پر اکتفا کیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آدمی درخت کا جائزہ لے رہے تھے باجی اس کی جڑیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں آپ کی دیوار کے نیچے تک ہیں اسے نکالنے کے چکر میں دیوار بھی گر سکتی ہے کوشش تو کریں آپ لو باجی دیوار کو نقصان پہنچے بینا یہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا مازد خواہ لہجے میں مالی نے کہا اچھا چلو پھر جہاں تک ممکن ہے درخت کارٹ ڈالو میں نے قدر توقف کے بعد کہا جی بہتر وہ دونوں بندے سر ہلاتے ہوئے درخت کی طرف چلے گئے اور میں نے اندر کا رکھ کیا کہ سارے کام ادھورے دھرے تھے یہ کیسی آواز ہے ہشام برکی آری کی آواز سن کر میرے پاس کچن میں چلا آیا کچھ نہیں جاؤ اپنے کمرے میں جا کر پڑو میں نے اسے ٹالنا چاہا اسی اسنا میں زوردار چیخ سنائی دی اور میں ہشام گھبرا کر باہر باگے سامنے کا منظر دل دہلا گیا بڑھائی زمین پر گرا بری طرح سے چلا رہا تھا اس کا ایک ہاتھ بدن سے جدا ہو کر دور گیرا پڑا تھا اور آری خون سے لطپت تھی مالی سکتے کسے عالم میں پاس کھڑا تھا رات کا خواب میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکا تھا ہشام نے پھرتی دکھائی فوراں ایمبولنس کو کال کر دی مالی کو بڑھائی کے ساتھ روانہ کیا اور وقار کو بھی اطلاع کر دی وہ سیدھا ہسپتال پہنچ گئے بڑھائی بیچارہ معذور ہو چکا تھا جس کا ہم سب کو بہت افسوس تھا اس روز ہوا کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آسکی تھی بڑھائی کا کہنا ہے کہ اس نے جیسے ہی آری درخت پر چلانا چاہی آری کا روح جانے کیسے اس کی طرف ہو گیا جس ہاتھ میں آری تھی وہی کٹ گیا چند دن سب افسردہ رہے بڑھائی کے علاج کی ذمہ داری وقار نے اٹھا لی تھی ہشام اس کے بعد اکثر اس درخت کے نیچے پایا جاتا میں چاہ کر بھی سوال جواب نہ کر باتی ایک خوف تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا وقار وہ درخت ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ بیٹھی بدلے میں مجھے کھا جانے والی نکاحوں کا سامنا کرنا پڑا شرمندگی سے نگاہیں چورا گئی میں نے ارادہ کر لیا کہ اب خود ہی کچھ کرنا ہے وقار اب اس معاملے میں نہیں پڑھنے والے ایک دن وہ مالی مجھے نظر آ گیا بھائی اس درخت کی کم اس کم یہ شاخیں ہی کارٹ ڈالو بہت پتے جھڑتے ہیں میں صفائی کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی ہوں میں نے مالی کو گھیرنا چاہا پہلے تو اس نے خوفزدہ ہو کر درخت کو دیکھا پھر میری صورت دیکھی تو تزبزب کا شکار دکھائی دیا اچھا باجی صبح آ کر فالتو شاخیں ایک چھانٹ دوں گا کچھ توقف کے بعد اس نے حامی بھر لی ازراہ مربانی بھائی صبح نہیں ابھی کر ڈالو یہ نیکی میں منہ سماجت پر اتر آئی یقین تھا کہ وہ دوبارہ نہیں آنے والا اچھا ٹھیک ہے اسے شاید مجھ پر ترس آ گیا اس نے میرے سے سٹول منگوایا سٹول پر چڑھ کر اپنا اوزار تھامے شاک کٹنے ہی والا تھا کہ سٹول سے نیچے آ گیرا وہ درد سے ادموا ہو جا رہا تھا ڈاکٹر کو بلائیا تو معلوم ہوا پاؤں کا جوڑ اپنی جگہ سے سرگیا ہے ست شکر کہ مالی ہمیشہ کے لیے معذور نہیں ہوا تھا اس کی چوٹ کابل علاج تھی مالی کے بتانے کے مطابق اس کو کسی اندیکھی قوت نے زور سے دھکا دیا تھا تین ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا اس روز دیکھنے سے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے اسے واقعی کسی نے دھکا دیا ہو وقار کے غزب سے بچنے کے لیے میں نے انہیں یہ سچ سچ بتا دیا کہ میں اس درد کو کیوں کاٹنا چاہتی ہوں پہلے تو وہ بھی خاصے پریشان ہوئے پھر بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو ہمیں بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس درخت پر جنات بستے ہوں ہمیں اپنی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا ورد ہر پل اپنی زبان پر رکھنا چاہیے اس واقعے کو بارہ سال بیچ چکے ہیں میرا بیٹا ہشام آج بھی اس درخت کے ساتھ وقت بٹاتا ہے وہ غیر مر رہی مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہے بلکہ کبھی کبار تو میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنی ہر پریشانی ہر خوشی مجھ سے پہلے اپنے اس دوست کو سناتا ہے جو اس درخت پر رہتا ہے اسے وہاں کون دکھائی دیتا ہے اس مخلوق سے دوستی کیسے ہوئی کبھی ہشام سے پوچھنے کی میں نے کوشش نہیں کی ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے موسیقی موسیقی